ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس سیگمنٹ میں اس ایک گھنٹے کے سیگمنٹ میں یہ آخری حصہ ہے اور اس کے بعد ہم مزید دس سے گیارہ بھی کریں گے بات چیز ساری اور اس سے پہلے بڑا اہم سوال علینا میں نے اٹھایا تھا کہ شاوی صاحب کا خیال ہے کہ ٹرن اوہ زیادہ ہوگا اور ٹرن اوہ اگر زیادہ ہوگا تو پھر نون لیگ کیسے نشستیں زیادہ لے لے گی تو جو ڈیموگرافک ہماری اس وقت پاکستان کی سیچویشن ہے اور اس میں جو ووٹر کا ہم ٹرن بھی دیکھیں تو وہ تو بڑا ڈیفرینٹ ہے ایپسولوٹلی اگر ٹرن اوٹ زیادہ ہوگا خالی صاحب نیچولی ایکچولی ریفلیکس کہ پیپل will come out in large numbers زیادہ تعداد میں لوگ باہر نکلیں گے منپلیشن کے چانسز جو ہے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا انجینیرڈ ایلیکشنز اور موسٹ انجینیرڈ ایلیکشنز جس کو قرار دیا جا رہا ہے سو اس میں منپلیشن کی چانسز کم ہوں گے آپ جہاں پر لوگوں کو اور جو کہ فیرز آبیسلی آبیسلی ہے کیونکہ آپ کا ایک سائلنٹ ووٹر بھی ہے جہاں پر آپ لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے وہاں پر ایک ریزیسٹنس جہاں پر اگر دیکھی گئی روکنے کی کوشش کی گئی داٹ کود ایکچولی لیڈ ٹو ویری خیوٹیک سیچویشن سو اس فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال سے ایکسپیکٹ تو یہی کیا جا رہا ہے کہ جو خاموش اور جو سائلنٹ ووٹر ہے وہ ویٹ کر رہا ہے آٹ فروری کا پولنگ ڈے کا کہ وہ اپنا جو فیصلہ ہے وہ ایک جو رد عمل ہے جو ریٹالییشن ہے بالخصوص وہ ایک جماعت کا جو ووٹر ہے ووٹ بینک ہے وہ تو ہمیں ریفلیکٹ نیچولی ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ وہ نظر آئے گا آٹ فروری باہر صاحب کے پی کے اندر تو نظر آتا ہے کہ ٹرن اوور واقعی وہاں تو ابھی لوگ بھی جس طرح سے نکر رہے ہیں پچھلے دو چار مہینوں کے اندر تمام ریلیز کے اندر وہ امیزنگ ہے رہے ہیں پنجاب کے اندر کیوں آپ کو امیزنگ لگتا ہے پنجاب پنجاب آپ کے قائد کہتے ہیں بے اقوف لوگ ہیں سادر لوگ ہیں جانسے میں آ جاتے ہیں بیچارے تو نہیں جب بنا غصے چوہے دین جی کے اندر منجاب کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ اتنا ہی ووٹرز کا ٹرن اوور جیسے کے پی کے اندر ہے سندھ میں بھی درمیانہ مجھے لگتا ہے کہ سندھ انٹریئر سندھ شیئروں کے اندر شیئر ووٹر ٹرن اوور زیادہ ہوتا ہے مجھے تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے لیکن دیکھئے ایک پرابلم تو ہے نا تحریک پاکستان پی ٹی آئی کو ایک ایشو تو ہے کہ وہ آرگنائزیشن اس طرح وہاں پہ موجود نہیں ہے جو کہ باقی پارٹیز کو ایڈوانٹش تو ہے نا یہاں پہ ہر کینیڈیٹ اپنی کیمپین خود رن کر رہا ہے اور اس حوالے سے اب وہ کس حد تک قابل ہوتا ہے کہ لوگ بائز کر سکے خاص طور پہ پولنگ دے پہ that would be critical I think for پی ٹی آئی کینیڈیٹ سے پٹی کر رہا ہے جو سوشل میڈیا کو use کر رہے ہیں ان کے کہتے ہیں کہ اپنے لوگ تو خود کمپین کرنے اور اپنے possible ہے سوشل میڈیا کا تو ہے اس پہ قطعا کوئی شک نہیں ہے لیکن پولنگ دے اصل کاؤنٹ کرتا ہے سچی بات ہے پاکستان میں اس دن کتنے لوگوں کو گھروں سے باہر آپ نکال کے لاتے ہیں کتنے آپ ویگنیں چلاتے ہیں کتنی بسیں چلاتے ہیں کہاں کہاں سے پڑھ کے لاتے ہیں وہ سارا determine کریں گے اس سے یہ پہلی کی کہانی اور بات ہی کہانی میں doesn't really matter لیکن سوشل میڈیا پہ تب تک کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر نگران وزیر اطلاف مرسوسہ سولنگی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانت نہیں دی جا سکتی انٹرنیٹ کام کرے گا آگے کام کرے گا کہ نہیں کرے گا تو disruptions already create کی گئے ہیں آپ نے اگر candidate کا نام اور اس کا انتخابی نشان ہر جگہ تک پہنچا دیا اور جب نظر آ رہا ہے کہ پہنچ چکا ہے تو اس کے بعد آپ نیٹ بند بھی کر دیں گے تو کیا ہوگا وہ نائم پنجھوٹا صاحب کی ایک ویڈیو circulate کری تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے نام پنجھوٹا نائم لکھے اور نام نائم حیدر ہے میرا لیکن لوگوں کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نام نہیں لکھنا ہوتا مہر لگانا ہوتا ہے ایسا آپ جو ہے کہ یہ ساری situation کے اندر خاص طور پنجاب میں جب ہم دیکھیں تو voter turnover آپ کے expect کیا ہے کتنا ہوگا number one number two جو ہے کہ یہ factor جو campaign نہیں کر سکی تحریک انصاف اور social media کی اوپر ان کی campaign ہے یہ کتنا deep rooted یا grass level کی اوپر جو ان کی اپنی strength ہے وہ سوہ دو کروڑ 18 سے 23 والے اور پھر 23 سے 35 والے مزید ڈیڑھ دو کروڑ جو ہیں کہ وہاں تک کیا پیغام ان کا چلا گیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ campaign نہیں بھی کر سکے تو کافی ہے دیکھیں جو تھی تو میں ہونی کہ میں turn out کتنے turn اور کتنے لوگ آئیں گے آ کے vote ڈالیں گے کتنا percent ہوگا میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں مجھے نظر آ رہا ہے کہ لوگ اس سے میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ballot box پہ جائیں vote poll کریں لیکن یہ جو ساری کہانی ہے نا اس میں چار پانچ سمپل logic سے understand کرنے والی باتیں ہیں بلے کا نشان کیوں گیا اس کے باوجود ویب سائٹس جو ہے وہ کیوں بند ہوئی تحریک انصاف کی انہوں نے ایک portal بنایا اپنے candidates کا بتانے کا وہ کیوں بند ہوا اگر میاں صاحب popular ہے اگر باقی جماعتیں تحریک انصاف کو ان سب چیزوں کے بغیر ہرا سکتی ہیں مجھے بتائیں کوئی کیوں election کے عمل کو داغدار کرے گا یہ کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے because they cannot beat him on the ballot paper ballot box پہ نہیں ہرا سکتا اثر کہیں بھی نہیں ہرا سکتا آپ مجھے کوئی ایک logical reason بتا دیں کہ آپ نے 8 فوری سے پہلے پہلے کیوں چار فیصلے یا پانچ فیصلے دینے تھا کہ لوگوں کو یہ message جائے کہ بھائی تم جتنا مرضی vote ڈال لو اس نے تو باہر نہیں آنا آپ یہ کرنے کے لیے آپ انٹرنیٹ بند کرتے ہیں پورے ملک کا انٹرنیٹ تمام apps جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں جس دن وہ اپنا جلسہ کرتے ہیں اور یہ جو فیصلوں والی بات ہے کہ آپ کر بھی کیوں رہے ہیں جو ریپلیکٹ ہو رہا ہے 2018 والا کہ آپ نے election سے پہلے اگر عدالتی فیصلوں کے تحت ہی آپ نے کسی کو باہر رکھنا ہے اگر playing field سے تو آپ یہ کسی کی خواہش پوری کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا آپ کسی پارٹی کے ووٹرز کو discourage کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور یہ repeat بھی نہیں ہے آپ تینوں کیونکہ تینوں کا تعلق پنجاب سے ہی ہے میں گلگت بلدستان سے میں بھی ساؤت پنجاب سے ہوں جو پنجاب جو مین سرین جیٹی روڈ والا پنجاب ہے وہ اسے تسلیم نہیں کرتا یہ ہے کہ آپ rule out کر رہے ہیں کہ اس دوہزار چوبیس کے انتخابات میں جو برادری ہمارے ہاں سسٹم چلتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو کوئی consider نہیں کرتا اگر وہ بہت لہا میں تو یہ ختم کر دے نا نہیں میرا اپنا خیال ہے کہ میں نے کچھ لوگوں سے آپ ایک لوگ ایک میسن ہے آج مثال اس سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا رہا تم کس کو ووٹ دو گے آپ کس کو ووٹ دیں اس نے کہا جی اپنی برادری کا جو بھی ہوگا ووٹ دے دوں گا وہ حالانکہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے لیکن بات وہ کر رہا ہے برادری کی یہ جو سیگمٹ ہے اس وقت کمپلیٹ ہو رہا ہے اور ناظرین ابھی آپ نو مجھے کی ایڈ لائن اور پھر خبریں دیکھیں گے اور اس قصب جیسے دوبارہ جو ہے کہ ہم پاکستان کے الیکشن کا سیناریو جائے وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے پاسے صاحب ہوں گے علینا شکری بھی ہوں گی میں بھی ہوں گا اور عیسیٰ نقوی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ رہے گا